دوستو منی ہائسٹ سیریز کے بارے میں تو آپ سب ہی نے سنا ہوگا اس سیریز نے ریلیز ہوتے ہی گلوبلی کروڑوں روپے میں کمائی کی ہے اس سیریز میں پروفیسر کا رول پلے کرنے والے الورو مورٹے نے کئی سپینش سیریز نے کام کیا ہے لیکن انہیں ان سیریز میں وہ پہچان نہ مل سکی جو انہیں منی ہائسٹ سیریز نے دلوائی برین ٹیومر جیسی بیماری سے لڑنے کے بعد بھی انہوں نے حمد نہیں ہاری اور اپنے ایکٹنگ کیریئر میں سب کو سفل ہو کر دکھایا اور آج کی اس لائفیسٹل ویڈیو میں ہم بات کریں گے منی ہائسٹ کے پروفیسر یعنی کہ الورو مورٹے کے بارے میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پروفیسر یا پھر منی ہائسٹ سیریز کے فین ہیں تو اس ویڈیو پر ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پروفیسر کا جنم 31 فروری 1975 کو اسپین میں ہوا تھا اور 2021 کے انسار ان کے عمر ہو چکے 46 سال کئی لوگ الورو کو الورو مورٹے کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آج کل وہ پروفیسر کے نام سے فیمس ہیں پروفیسر کا جنم ایک میڈل کلاس پریوار میں ہوا تھا ان کے ماتا پیتا دونوں ایک چھوٹی جوب کر کے گھر کا خرچہ پورا کرتے تھے پروفیسر بچپن سے بہت خوبصورت اور انٹیلیجنٹ تھے انہیں بچپن سے ایڈونچرس چیزوں سے کافی لگاو تھا یہی دیکھتے ہو ان کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ انہیں کسی آرٹس سے ریلیٹیڈ سکول میں بھیجا جائے اور پروفیسر کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہو ان کے پیرنٹس نے انہیں کورڈبا سکول آف ڈرامیٹک آرٹس میں بھیجا اور اپنی ہائی سکول ایڈوکیشن پھر انہوں نے کورڈبا میں ہی جاری رکھی پروفیسر کو اپنی ایڈوکیشن میں اتنا سیکسسفل دیکھ کر ان کے ماتا پتہ کا سر گرف سے اوچھا ہو گیا تھا اور اتنا ہی نہیں انہیں بعد میں یونیسٹی آف ٹیمپر فنلینڈ سے سکولیشپ کی آفر ملی اور وہاں سے انہوں نے گریجویشن کی اس کے بعد انہوں نے فنلینڈ کی ہی یونیسٹی میں ایز ای ریسرچر کام کیا کچھ سمائے بعد پروفیسر کا انٹریسٹ ایکٹنگ کی طرف بڑھنے لگا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں اب ایڈوکیشن سے ہٹ کر ایکٹنگ میں اپنا لگ آزمانا چاہیے پروفیسر پیشے سے ایک ایکٹر بزنسمن اور ڈیریکٹر ہیں اب چلی دوسروں بات کر لیتے ان کے کیریئر کے بارے میں شروعات میں پروفیسر نے اپنا لگ چھوٹی موٹی سیریز میں کام کر کے آزمایا انہوں نے سٹارٹ میں کئی سپینش سیریز میں کام کیا ان کی ڈیبی سیریز کا نام تھا ہسپٹل سینٹرل یہ سیریز اتنی سفل تو نہیں ہوئی لیکن پروفیسر کو اس کے بعد لمبے سمیہ تک مشکل وقت دیکھا لیکن ٹیومر سے جیسے ہی وہ ریکاور ہوئے تو انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کے اور پھر سے قدم بڑھائے دوہزار دو میں پروفیسر نے پانچ ٹی وی سیریز میں کام کیا اور آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا پروفیسر نے کئی سالوں سے انتظار کیا تھا ان کی فین فالوئنگ گلوبلی بڑھنے لگی پروفیسر کی سکسس سٹوری کرائم ڈراما سیریز منی ہائیسٹ سے شروع ہوئی یہ سیریز ریلیز ہوتے ہی پوری دنیا میں اتنی تیزی سے فیمس ہو گئی کہ پروفیسر رات و رات پوری دنیا میں فیمس ہو گئے منی ہائیسٹ کے چار سیزنز ریلیز ہو چکے ہیں اور اس کے سبھی سیزنز نے کروڑ روپیوں کا بزنس کیا ہے منی ہائیسٹ کی سیریز کے فینس کے لیے کشی کی بات یہ ہے کہ بہت جلد اس سیریز کا فیفت سیزن ریلیز ہونے جا رہا ہے ریپورٹس کے انسار اس سیریز کا فرسٹ اپیسوڈ تھرڈ سیپٹمبر کو نیٹفلکس پر ائر ہوگا دوستو آپ کو منی ہائیسٹ کا کونسا سیزن زیادہ پسند ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں پروفیسر کے ایوارڈز کے بارے میں پروفیسر کو کئی سار ایوارڈز مل چکے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیٹیگریز میں جن کی لسٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں پروفیسر کے انکم کے بارے میں پروفیسر ایک سیریز میں پر اپیسوڈ میں کام کرنے کے بیس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ برینڈز کو بھی انڈوز کرتے ہیں جن کے وہ پانچ سے چھ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے جن سے ان کی اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں پروفیسر کی نیٹورٹ کے بارے میں دوزر اکیس کے انوصار پروفیسر کی نیٹورٹ ہے پانچوں کروڑ روپے چلی دوستو اب آپ کو ملوا دیں پروفیسر کے پریوار سی ان کی پتا کا نام ہے لیون موٹی ان کی وائف کا نام ہے بلینکا کلیمنٹ اور ان کے ٹوینز بچے بھی ہیں جن کے نام ہیں لیون اور جولیٹ ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ایلوارو کی فیملی کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو آپ کو پروفیسر کا گھر دکھاتے ہیں ایلوارو اپنے فیملی کے ساتھ میڈریٹ سپین میں رہتے ہیں ان کے پاس ایک ویلا جیسا آلی شان گھر موجود ہے جس میں کئی سارے لیکشوریس پیڈرومز کچن سینما ہال گارڈن جیم اور سمنگ پول جیسی سکھ سویدہ موجود ہیں اگر بات کریں اس گھر کی قیمت کے بارے میں تو پروفیسر نے اس گھر کو 80 کروڑ روپے کی موٹی رقم دے کر خریدا تھا اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں پروفیسر کی کارز کلیکشن کے بارے میں پروفیسر کو گاڑیوں کا اتنا شوق نہیں ہے اسی لیے ان کے پاس دو ہی کارز ہیں لیکن ان کے پاس جو کارز ہیں وہ صرف ملینرز کری نافور کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک لیمبوگنی کار ہے جس کی قیمت ہے 10 کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک فراری بھی موجود ہے جس کی قیمت ہے 3 کروڑ روپے اس کے علاوہ پروفیسر کے پاس اپنا خود کا پرائیوٹ جیٹ بھی موجود ہے جس پر دنیا کی ہر سکھ سویدہ موجود ہیں اور اس جیٹ کو پروفیسر نے آرڈر پر بنوایا تھا اس کی پرائز ہے 100 کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی منی ہیسٹ کی فیمس کریکٹر نبھانے والے پروفیسر یعنی الورو مورٹے کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو پر کر دو لائک اور ساتھی ساتھ چیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ لائف اسٹیل ویڈیو کس منی ہیسٹ کے کریکٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ